بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امیر کرتا ہوں آپ سب کار خرید سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو یہاں پر ایک ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن آ رہا ہوں تو دوستوں ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کے لے کر رہا ہے وہ اس میں آپ کو تھم نیل دیکھیں پتہ لگی ہی ہوگیا کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ کس بارے میں ہے تو دوستوں آج جو ہے وہ میں آپ کو ایک بتاؤں گا کہ اگر آپ جو ہے ایک یوز بائک لینا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے آپ کو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو چیک کرنی چاہیے جسے جو ہے آپ کو کوئی فراؤڈ وغیرہ ہونے سے آپ بچ سکے کہ جیسے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے ایک یوز بائک لینی ہے تو اس میں جو ہے ایسی کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو چیک کرنی چاہیے ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو تمام چیزیں بھی دکھاؤں گا اور میں اپنے پوری کوشش کروں گا کہ میں اس میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ آپ کو میں جو ہے وہ کلیر کروا سکو تاکہ آپ اگر کوئی بھی بائک لینے جائے تو آپ کو ایٹلیس اتنا انفرومیشن لازمی ہوگا اگر آپ خود بھی ایک بائک لینے جائیں تو آپ کو دیکھر جو ہے وہ ایک اچھی بائک جو آپ لے سکے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اس میں آپ کو سار پوائنٹ بغیرہ بتاتا ہوں آج ہے میرے پر یہ ہونڈا وانٹو فائی بائک ہے جو کہ موسلی پاکو لہرہ پاکستان میں ہر کسی کی جانا بھئی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس vیڈیو میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس بائک کے ایتا ایک مثل کے طور پر بکرہ تو دوستو اسری ویڈیو میں میں نے کچھ آپ کے لئے کچھ پوائنٹ لکھی ہیں جس میں میں آپ کو ساری ڈیٹیل بغیرہ بتاؤں گا کہ آپ نے جو ہے میں اس میں جو بتا رہا ہوں آپ نosi بائی سٹیپ جو ہوا میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا اگر آپ b Choose بائک لینے جاتے ہیں تو آپ نے بھی اسی اسی طرح سے جو ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ بائیک کو چیک کرنا ہے تو سب سے پہلی جو دوستوں میری صاحب سے یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جو اگر آپ بائیک لینے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں زیادہ انفرمیشن نہیں ہے تو اگر ہے بھی صحیح آپ کو نا تو آپ لازمی ایسا کریں کہ نا ساتھ میکانک کو لازمی لے کر جائیں تو میکانک کو فرسٹ پوائنٹ جو ہو گئے ہمارا وہ یہ ہے کہ آپ نے میکانک کو ساتھ لازمی لے کر جانا ہے اگر نہیں جا سکتے تو آپ باقی جو کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو جو پوائنٹ بتا رہا ہوں اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ بہت کلئر آئیڈیا ہو جائے گا بائیک کے بارے میں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے تو چیک کرتے ہیں پھر اب بتاتا ہوں میں آپ کو سیکنڈ کوئن جو ہے اس میں آپ نے وہ ہے بائیک کی جو ہے آپ نے ایک جو اوورال کنڈیشن چیک کرنی ہے جیسے آپ دیکھئے ہیں میرے پاس جیسے یہ بائیک کھڑا ہوا ہے آپ نے ایسے بائیک کو کھڑا کر کے جو ہے نا دوستو ایک دم ایسے نا پوری ایک نا اوورلک لگانی ہے جیسے نا پورا آپ نے اس کو بائیک کو دیکھنا اوپر سے نیچے سے اگر آپ کو بائیک صحیح لگ رہی ہے کوئی مطلب کی کنڈیشن اس کی آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس سے نا پھر آگیا بائیک پر بات کریں گے نا یہ چیک کرنی ہے آپ نے ا ہاتھ بائیک سے کہہ آپ نے کہنا ہے کہ اس پر کارڈا واوت دوچین کرنا نا Peach چیک کرنی ہے جو دوسرا و parcel کے پر بائیک و angle جو انجر نمبر ص longue س Hampshire یا فدیہ آپ اپنی ایک اوپہ آپ انجر نمبر کہ تظانے اس پر بائی ہیں جو ہے جو انجر نمبر کا ضرور باگی ہے وہ مئت کے بائیک کی اوپر انجر نمب فدیہ ہے چیسیس نمبر جو ہے یہ ونڈو فائیو کا جو ہوتا ہے دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا یہ جو ہینڈل ہوتا ہے اس کے یہاں پر کر کے یہ دیکھیں یہ یہ لکھا ہو اس طرح کر کے یہاں پر لکھا ہوتا ہے چیسیس نمبر یہ آپ نے لازمی چیک کرنا ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ آپ نے چیک کرنا ہے انجر نمبر اور وہ ہوتا ہے دوستو یہاں نیچے کر کے ایک میں فوکس کر کے دخواہ لوں آپ کو یہ پتہ نہیں آپ فوکس یہ ہو گیا یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ یہ جو دو چیز ہیں دوستو آپ نے لازمی چیک کر ہے آپ نے بک پر اور اس پر جو آتا ہے اس میں آپ نے کرنا ہے بائک کو جانا وہ آپ نے سٹارٹ کر کے دیکھنا ہے کہ بائک کو اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو نے کیا چیزیں چیک کرنی ہے تو چلی ہے پہلے جو ہے وہ بائک کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو بائک سٹارٹ کرنے کے بعد جوانا اس کی بالکل آر پی ام کو آپ نے چھوڑ دینا بالکل اور ذرا نہ پاس لکان لگا کے جو میں آپ نے ذرا سننا انجن میں سے کوئی آواز تو کوئی شور کی ہے کوئی کھڑ پڑ جیسی کوئی آواز تو نہیں آرہی آگر تھوڑا ریب بھی آپ کر کے دیکھ لیں ساتھ جیسے اگر آپ اس کی سن سکتے ہیں کہ آواز جو بلکل نورمال ہے جیسے کہ بائک ہوتی ہے بلکل اس میں کوئی بیسے شور والی کوئی چیز نہیں ہے تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جو اس کا انجن جوانا وہ اکی ہے اس میں کوئی کام بغیرہ جو وہ نہیں ہوا پڑا اور اس کا کنڈیشن جو انجن کی وہ بلکل اکی ہے اور یہ اپنی اوریجنل حالت میں ہے تو اس کے بعد جو آپ نے اس کو جو 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 جب بھی سٹارٹ کرنا ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ نے صبح کی ٹائم اس کو سٹارٹ کریں جس میں ملکہ فرسٹ آر جو ہوتا ہے جس ٹائم بائک بلکل ٹھنڈی ہوتی ہے اس میں زادہ اس کا آپ کو اچھا کلیئر آئیڈیا ہوگا کہ بائک کے ساؤنڈ کے بارے میں تو اس کے بعد جو بائک کی انجن کے بعد آپ نے آ جانا اس کے سلینسر کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے ہاتھ رکھنا یہاں پر اور آپ نے کوچھ دیکھنا ہے کہ اس میں سے کوئی دھوہا بگرہ یا کچھ چیز بگرہ تو نہیں یہ کالا دھوہا ہو جائے یا سفیر قسم کا دھوہا بھی نہیں ہونا چاہیے تو اگر آپ کو لگ رہا کہ اس میں دھوہا نہیں ہے اس میں آپ دیکھ ستے ہیں جیسے کہ بلکل بھی جوہاں کوئی دھوہا بگرہ نہیں ہا رہا تو اس کا مطلب انجن جوہاں وہ بلکل اوکی ہے اس میں کوئی ایشو ہو رہا نہیں ہے تو اس کے بعد جوہاں دوستو ایک اور چیز بھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے پڑا چلے گا کہ انجن میں کوئی کام بگرہ ہوا یا کھولا بگرہ تو نہیں ہے تو دوستو یہ دیکھیں آپ نے جوہاں نا انجن کے جو نیٹ بول لگے نا یہ دیکھیں یہ مین انجن کے نیٹ بول سائی ہے یہ نیچے سے بھی نا سارے ان کو اب غور سے دیکھیں گے نا تو اس پر اگر کوئی نشان مگر اگر پڑا ہوا تو کیوں کہ جیسے کچھ چیز کھولتے ہیں یا اس کو ٹائٹ کرتے ہیں تو اس پر نشان پڑ جاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جیسے اب یہ ٹیپڈ کور ہوتا انجن کا اس پر دیکھیں نیٹس پر جوہاں نا ہلکے ہلکے نشان پڑے ہیں اوپن ہونے ہیں اور جو میں نے آپ کو سموک والی بات بتائیے اس سے آپ کا یہ کنفرم ہو جائے گا کہ اس کا جو رنگ پسٹنج ہوتے ہیں وہ بھی ہوکے ہیں اس کا بھی کام اگر نہیں ہوا ہوا اچھا تو دوستو آپ نے جوہاں بائیک کو جب بھی آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے نا اگر آپ دیکھے اگر بائیک تو کئی باہر جگہ پھر کھڑا تو آپ کو تو انجن مگر یا ساری کلیر میں صاف نظر آجے گا اور دوسرے نمبر پر جوہاں نا اگر آپ بائیک جوہاں وہ کسی شوروم کے اندر کھڑا ہو جہاں ملو اتنی لائٹ وغیرہ یا صحیح نظر نہیں آرہا تو آپ نے لازمی جوہاں نا موبائل کی فلیش یا کوئی ٹورچ وغیرہ لے کے جوہاں اس کے انجن پر مارنی ہے جسے آپ کو اس کے نٹس بورک پر نا کو کلیر آئیڈیا ہوگا کہ وہ ان پر کوئی نشان وغیرہ یا کوئی کھلنے کا چیز پر ہی نظر آ رہی تو یہ ہوگی دوستو انجن کی بات ہوگی اس کے بعد چیز پر چل دوستو اس کے بعد جوہاں آپ نے نیسی چیز چیک کرنی ہا وہاں اس کے شوق وغیرہ آپ نے چیک کرنی ہے کہ شوق کی کنڈیشن کیسی ہے تو اس کے لئے جوہاں آپ ذرا پاس ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جوہاں اس کے شوق یہاں پر ان کے اندر جوہاں لیک ورڈ ہوتا ہے اگر آپ دیکھنے بائیک جوہاں زیادہ دھولی وغیرہ نہیں ہوئی یا اس طرح جوہاں اس کے نا آئل وغیرہ اگر آپ کو لیک ہوتا نظر آ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اس کا جوہاں شوق میں کوئی مسئلہ ہے یا آئل لیک ہے یا اس کے کچھ اور مسئلہ ہے اور اس کے بعد جوہاں آپ نے شوق کو جوہاں تھوڑا ایسے بائیک کو ذرا نیچے کر لی جائے تھوڑا سا آپ نے ایسے دبانا ہے نیچے آپ کو پتا ہے ہلکا سا آپ دبائیں گے دیکھیں شوق جوہاں بلکل ایزیلی موو ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ سوفٹ ہے بلکل اپنی نورمل کنڈیشن کے اندر ہے تو اسی طرح آپ نے اس کو بڑے سرینڈ پر لگا لیں اور اس کے بعد جوہاں یہ بیگ بھی اپنی اسی طرح چیک کرنے بیگ سے آپ نے اس کو تھوڑا سا پریس کرنا ہے اگر تو بلکل ایزیلی پریس ہو رہے ہیں زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے زیادہ زور لگانا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے جو شوق سا وہ بلکل نورمل کنڈیشن میں ہے اس کے بعد جو آپ نے چیز چیک کرنی ہے وہ ہے اس کا بوڈی فریم چیک کرنا کہ بوڈی فریم جب جب کی ڈیمیج تو نہیں ہے یا اکسی ڈینٹل پر ہے تو نہیں ہے تو اس کے لئے جب آپ کو اس طریقہ بتاتا ہوں اس طرح پاس ہے کہ یہ دیکھیں فرنٹ سے دکھا ہونا سے آپ نے بائک کو بلکل ایک نا میں سے سٹیٹ کھڑا کر لینا بائک کو بلکل ایک سیدھ میں دیکھنا ہے جیسے یہ کھڑی اس سیدھ میں دیکھنا ایسے گھر کے بلکل اگر تو یہ بلکل آپ کو سیدھا لگ رہا ہے کوئی چیز اس طرح یا پچھلی جو لائٹ ہے وہ اگلی لائٹ کے بلکل میچ میں ہے اس کے مطلب اس کا جو چیسز ہے فریم ہے وہ بلکل سیدھا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسرے نمبر پر جو آپ نے چیز چیک کرنی اس چیز کو آپ نے فوکس کرنا ہے یہ جو لائٹ ہے نا یہ میٹر جو اس کو لائٹ اور یہ جو اس کا نیچے مٹ گاڑا اس کے ساتھ آپ نے الائن کرنا بلکل اوپر سے آپ نے دیکھیں گے بلکل سیر میں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر بائک کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا یا کچھ بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے تو یہ جو آنا آپس میں میچ نہیں کریں گے تھوڑا وہ ان میں فرق ہوگا تو اس سے آپ کو زیادہ طرف ہوگا کہ بائک جو آنا ایکسیڈنٹ یہ جو ہوتی ہے نا کہ جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا بائک گرتی ہے تو یہ جو آپ دیکھیں اس کو آئی تینک اینک یا کچھ اس طرح کی کوئی چیز کہتے ہیں اس کی نا یہ ویلڈنگ یہاں سے ٹوٹ جاتی اور یہ جو فریم ہے یہاں سے ٹیڑا ہو جاری ہے آپ چیز دیکھ سکتے ہیں تو اس کو بھی آپ نے غور سے دیکھنا یہ چیز جو ہے نا یہ والا ایڈیا جو اس کو آپ نے غور سے دیکھنا کہ یہ کہیں ٹیڑا تو نہیں یا بیلڈنگ براہ تو نہیں ہوا پڑا یہاں پر تو اس سے آپ کو اس کے نا فریم بگرہ کے بارے میں پڑا چلے گا کہ یہ بائک جو نظرہ میجر ایکسیڈنٹل تو نہیں ہے تو باقی اس سیڈ پر بھی جو آنا اور یہاں اسی سیڈ پر جیسا آپ نے وہ والی چیز دیکھی اسی سیڈ پر آپ نے اسی چیز کو دیکھنا اس لائیڈ کو پچھلی لائیڈ کے ساتھ سیڈ میں ہاں سے ایسے چیک کریں گے آپ کو بالکل بائک سیدھا لگ رہا ہے تو مطلب اس میں کوئی ایشو نہیں ہے بائک میں کوئی میجر ایکسیڈنٹ جو ہے وہ نہیں ہو آخری پوائنٹ اس میں جو آنا آپ نے بائک کو چلا آگے چیک کرنا اور چلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس جو آنا تھوڑا سے ایک چکڑ لگا کے آگے اور بس بعد ختم نہیں آپ نے بائک کو جو آنا جتنا زیادہ ہو چاکے فور چوتھے گر تک آپ نے لے کے جانا اور اس کو فل ریس دینا اور پیک کرنا اس میں جو آنا آپ کو بائک کی پیک وغیرہ کا پتہ چلے گا کہ بائک کی پیک کیسی بریکس میں رہا ہے کیسی ہیں اور اگر بائک کی اگر آپ دیکھیں کہ پیک جو وہ نہیں پکڑی آپ اس کو تھوڑا ریپ کریں اس کو فرس سیکنڈ گیر میں اگر وہ نہیں بھاگ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو آنا کلچ پلیٹے جو آنا اس میں کام ہونے والا یا اس کے کلچ پلیٹے فارگ ہو چکی ہیں تو جب آپ نے بائک چلانی ہا نا تو بائک چلاتے ہوئے نا آپ اگر سنگل آپ اکیلے بیٹھ کے چلا رہے ہیں تو آپ نے اگر تھوڑی سپیڈ میں دیکھے جو آنا بائک کو جو آنا آپ نے اس کا تھوڑی دیر کے لیے آپ نے بس ہینڈل چھوڑ کے دیکھنا آتے ہیں اگر سیدھی چل رہی ہے بائک تو ہینڈل آپ نے چھوڑ دینا تو اگر بائک موڈ نہیں رہی یا ہینڈل اس کا بلکل سیدھا جا رہا بائک بلکل سیدھی جا رہی اس سے بھی آپ کو پتہ چل دے گا کہ جو آنا اس کا جو اگر بائک سیدھی جائے گی تو اس کے مطلب اس کی ویل جو ہے وہ بلکل سیدھی جائے گی تو یہ ہوگی اس کے بعد آپ نے اس کی بریکس وغیرہ جو ہیں وہ آپ نے ساری چیک کر لی نہیں کیسے اگر بریک وغیرہ صحیح لگ رہی ہیں نہیں اور چلاتے ہوئے بائک میں کوئی شور تو نہیں ہے انجن میں کیوں کہ چلاتے ہوئے جو جو ساؤنڈ ہا وہ کچھ اور ہو جاتا ہے اور جو کھڑی کا ساؤنڈ کا آپ کو انہا نہیں ہوتا تو آپ نے اس میں لازمی جو ہاں چوتھے گئر تک چلانا اور ریپ کر کے چلانا بکھا سکتا ہے جن نہ ہو سکتا تھا کہ اس کے نا آپ کو ساؤنڈ کا پتہ چلے تو پھر آپ نے بائک کو کھڑا کرتے ہیں کھڑا دوبارہ سے آپ نے اس کو چیک کرنا کیونکہ جب بائک گرم ہو جاتی ہے پھر اس کا پتہ چلتا ساؤنڈ کا جو ریجنل اس کا کیسا ساؤنڈ ہو اس میں کوئی شور والی چیز تو نہیں اور آپ نے جوانا اس کا دوبارہ سے چیک کرنا کیا اس میں دوبارہ تو دھوانی ہی ماہ رہی وہ بائک یا کوئی اس طرح کا کوئی سوٹ ہے تو یہ بہت ہوگی ساری پوائنٹس کی اور اس کے بعد دوستو آخری پوائنٹ اس میں آپ کو بتانے والا وہ یہ ہے کہ آپ نے بائک لے لی ہیں تو آپ نے جو اس کا اونر اسے آپ نے لازمی کہنا کہ مجھے اس کی چیک ورنٹی دے کیونکہ دوستو اکثر جو ہوتا ہے وہ بائک کو جوانا انہوں نے وہ شوروم وغیرہ پر کھڑا کیا تو وہ بلکل انہوں نے اس کو سروس کروایا ہوتا ہے بلکل چمگا کے رکھا ہوتا ہے اور اس کے جو وہ کوئی فول وغیرہ ہوتے ہیں جیسے انجن وغیرہ کوئی اوئل لیک ہے یا ان کے وہ شوکر سے کوئی اوئل لیک ہے تو وہ بلکل صاف ہو جاتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتے نا تو آپ نے تقریبا جوانا اس سے کوئی اس نے کہا آپ دس پندرہ دن مجھے دیں چیک ورنٹی کے لیے تو اس چیک ورنٹی میں آپ اس کو چلائیں جتنا ہو سکتا چلائیں آپ اس کے رننگ میں رکھ کریں جتنا آپ کو ہو سکتا اسی بھی جو نا آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ جو نا وہ دوبارہ سا کر کوئی اس میں ایشو ہوگا تو وہ آپ کو نظر آجائے گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جہاں میری ویڈیو جو آج کی انفرومیٹیو لگی ہوگی اور اس سے آپ کو جو نا کافی انفرومیشن ملی ہوگی اور آپ کو ہیل ملی ہوگی اور آپ کو پتا چلا ہوگا کہ بائیک جو نا ہوگا ہمیں یوز لینے تو کیسے لینے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے کسی نس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال لکھتی ہے گا دوستو خدا فیس